اسلام علیکم ویورز ویلکم تو ستاج جی آن لائن ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکمپلیٹ لسٹ اپ پریسڈنٹس اف انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا کی تاریخ میں اب تک کتنے پریسڈنٹ آ چکے ہیں اور وہ پریسڈنٹ بننے سے پہلے کون سے ہوتے پہ کام کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا پریسڈنشل ٹینیور کون سا تھا کتنی دیر کے لیے وہ پریسڈنٹ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے اس بارے میں تو ویورز اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل استاج جی آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو وہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور کوئی مسکمیونکیشن ہوئی ہو یا کہیں پہ کوئی کنفیون ہو تو آپ اس کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں تو ویورز ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں انڈیان ہسٹری میں فرس پریسیڈنٹ جو ہے وہاں پر نام آتا ہے رجندرہ پرساد کا رجندرہ پرساد کا جو پریزیڈنشل ٹنیور ہے وہ 26 جینوری 1950 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے 13 میں 1962 تک اور یہ تقریباً 12 سال 107 انڈیا کے پریسیڈنٹ رہی ہیں پریسیڈنٹ بننے سے پہلے یہ پریسیڈنٹ آف کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی تھے اور یہ ایک فریڈم فائٹر بھی رہ چکے ہیں نیکسٹ نیم ہے ہمارے پاس رادے کرشنا کا اور رادے کرشنا جو ہیں یہ پریسیڈنٹ رہے ہیں انڈیا کے 13 میں 1962 سے 13 میں 1967 تک اور یہ پریسیڈنشل ٹرم تھی 5 years کی جیسے کہ میں اگر آپ کو یہ معلوم نہیں میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ کی ٹرم یہ 5 years کی ہوتی ہے تو اس لئے یہ اپنی پریسیڈنشل ٹرم ختم ہونے پہ جو ہیں وہ اس پریسیڈنشل آفیس سے فارغ ہو گئے تھے پریسیڈنٹ بننے سے پہلے یہ وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے نیکسٹ نیم ہے زاکر حسین کا زاکر حسین 13 میں 1967 سے 3 میں 1969 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے اور یہ پریسیڈنشل ٹرنیور ان کا تھا ایک سال 355 دن کا اور یہ آفیس میں ہی تھے جب ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی ان کی پریسیڈنشل ٹرم ختم نہیں ہوئی تھی پریسیڈنٹ بننے سے پہلے یہ وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے نیکسٹ ہمارے پاس نام ہے وینکانتا گری کا اور یہ پریسیڈنٹ رہے پریسیڈنٹ رہے انڈیا کے تھرڈ میں 1969 سے 20 جولائی 1969 تک اور یہ ٹنیور تھا 78 ڈیز کا یہ جو ہے وہ ایکٹنگ پریسیڈنٹ کی ہے سی ایسے کام کرتے رہے کیونکہ زاکر حسین جو پریسیڈنٹ آف انڈیا تھے at that time he got died while in office تو جس کی وجہ سے جو وائس پریسیڈنٹ تھے اس وقت وینکانتا گری ان کو جو ہے وہ پریسیڈنٹ کے طور پر کام کرنا پڑا اس ایکٹنگ پریسیڈنٹ آف انڈیا تو یہ ایکٹنگ پریسیڈنٹ آف انڈیا بننے سے پہلے وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا کے اہدے پہ کام کر رہے تھے next name ہے ہمارے پاس محمد ہدایت اللہ کا اور یہ پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے 20 جولائی 1969 سے 24 اگست 1969 تک اور یہ ترم بنتی ہے 35 days کی یہ صدر بننے سے پہلے چیف جسٹس آف انڈیا کے اہدے پہ کام کر چکے تھے next name ہمارے پاس ونکانتا گری کا ہے جنہوں نے پریسیڈنٹ کا اہدہ سنبھالا 24 اگست 1969 کو اور یہ 24 اگست 1974 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے یہ ترم تھی 5 year کی اور اس سے پہلے یہ ایکٹنگ پریسیڈنٹ آف انڈیا رہ چکے تھے فکر الدین علی احمد یہ پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے 24 اگست 1974 سے سٹارٹ ہوتی ہے ان کی ترم اور ختم ہوتی ہے 11 فیبری 1977 تک اور ان کی پریسیڈنٹشل ترم ہے 2 years 171 days کی یہ پریسیڈنٹ بننے سے پہلے فوڈ اور اگری کلچر منسٹر تھے اور یہ بھی ایسے پریسیڈنٹ ہے who got died while in office اگلا نام ہے ہمارے پاس دن ناپا جاتی کا جن کو بی ڈی جاتی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی پریسیڈنٹشل ترم ہے 11 فیبری 1977 سے 25 جولائی 1977 تک اور یہ 160 days کے لیے پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے اس سے پہلے یہ وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا کے طور پہ کام کر رہے تھے ہماری لسٹ میں اگلا نام آتا ہے نیلم سنجیوہ ریڈی کا یہ ان کے پریسیڈنٹشل ترم 25 جولائی 1977 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 25 جولائی 1982 تک جاتی ہے یہ اپنی کمپلیٹ ترم کرنے کے بعد اس آفیس سے فارغ ہوئے تھے جو کہ 5 سال کی تھی اس سے پہلے یہ سپیکر آف دی لوگ سبا تھی جو لور آس آف انڈیا ہے لور آس آف پارلیمنٹ ہے اس کے یہ سپیکر رہے تھے ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ آج آن لائن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلا نام ہماری لسٹ میں ہے زیل سنگھ کا گیانی زیل سنگھ انہیں کہا جاتا ہے ان کا کمپلیٹ نیم تھا مومنسٹر تھے اگلا نام ہماری لسٹ میں آتا ہے رام سوامی کا رام سوامی جو ہیں 25 جولائی 1987 سے 25 جولائی 1992 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے ایک سنگل ٹرم کے لیے یہ پریسیڈنٹ بننے سے پہلے وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا تھے اگلا نام ہے شنکر دیال شرما کا شنکر دیال شرما 25 جولائی 1992 سے 25 جولائی 1997 تک ایک ٹرم کے لیے پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے پریسیڈنٹ بننے سے پہلے یہ وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا تھے اگلا نام ہماری لسٹ میں آتا ہے رام نارائن کا اور یہ 25 جولائی 1997 سے 25 جولائی 2002 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے اور ان کا تنیو اور سنگل ٹرم پہ محیط ہے یہ پریسیڈنٹ بننے سے پہلے وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا کے طور پہ کام کر رہے تھے اپ پی جینو لابدین عبدال کلام جن کو مزائل من آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے اور یہ 25 جولائی 2002 سے 25 جولائی 2007 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے انہوں نے ایک سنگل پریسیڈنٹ ٹرم کے لیے پریسیڈنٹ کا عہدہ سنبھالے رکھا اور یہ پریسیڈنٹ بننے سے پہلے چیف سینٹیفک ڈیوائزر آف پریم نیسٹر آف انڈیا تھے پراتیبہ پٹیل جو کہ 25 جولائی 2007 سے 25 جولائی 2012 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہی اور انہوں نے ایک سنگل پریسیڈنٹ ٹرم کے لیے کام کیا یہ پریسیڈنٹ آف ہماری لسٹ میں اگلا نام ہے پرنام مکھر جی کا پرنام مکھر جی 25 جولائی 2012 سے 25 جولائی 2017 تک پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے یہ ایک ایک ٹرم کے لیے پریسیڈنٹ رہے اور پریسیڈنٹ بننے سے پہلے جو اہم مہدے پہ کام کر چکے ہیں وہ ہے فائننس منسٹر کا ہماری لسٹ میں لاسٹ نام ہے رام ناث کومن کا جو کرنٹ پریسیڈنٹ آف انڈیا ہیں انہوں نے پریسیڈنٹ کا اہدہ 25 جولائی 2017 کو سنبھالا تھا اور ان کی پریسیڈنٹ ترم اگر یہ سنگل ترم کے لیے رہتے ہیں تو یہ انڈ ہوگی 25 جولائی 2022 کو اور ابھی تک اگر بات کریں کہ آج کی ڈیٹ تک ان کو پریسیڈنٹ کا ادھا سنبھالے ہوئے تین سال 162 دن ہو چکے ہیں یہ پریسیڈنٹ بننے سے پہلے گورنر آف بیہار جو ہیں وہ رہ چکے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ہے جو ڈیفرنٹ ٹنیور میں ڈیفرنٹ پریسیڈنٹ ٹرمز کے لیے پریسیڈنٹ کا آفیس سنبھال چکے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کا ازہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل استاج آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیو پہ ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپنیٹ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن پہنچ جائے آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خیال لکھ اللہ حافظ